ہیلو دوستو ویلکم بیک ٹوور چینل آج کس ویڈیو میں گیاروی اور باروی پاس کنڈیڈیٹس کے لیے ایک بڑی بمپر بھرتی کے بارے میں میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا پانچ ہزار سے بھی زیادہ ویکنسز نکلے ہوئی ہیں اور ڈلی پولیس کے اندر یہ ویکنسز ہیں کونسٹیبل ایکزیکیوٹیو کی پوسٹ پر ویکنسز ہیں تو اس جوپ اپ ڈیٹ کے بارے میں کمپلیٹ انفورمیشن میں دینے والا ہوں ویڈیو کے مihتم سے کہ گیاروی والے کنڈیڈیٹ بھی کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اس جوپ کے لیے پھر باروی والے کنڈیڈیٹ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اس جوپ کے لیے کیا کیا اس میں جوہے آدھر قوالیفکیسن آپ کو چاہیے کیا ایز لیمیٹ رہنے والی ہے کیا سیلری سٹرکچر رہے گا اور کیسے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد کیا سیلیکشن پروسیجر آپ کا رہنے والا ہے اور فائنل میریٹ لسٹ سے لے کر جوائننگ تک کی پرکریا اس ویڈیو کے معاہدہ سے میں آپ کو بتانے والا ہوں تو جو بھی لوگ انٹرسٹیڈ ہیں اس جوگ کے بارے میں جاننے کے لیے وہ ویڈیو کو لارس تک ضرور دیکھیں جو لوگ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی کوئی بھی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ سے مشنا ہو تو زیادہ سمینہ لیتے ہو چلے کرتے ہیں ویڈیو کو شروع یہ دیکھیں دلی پولیس کے اندر جو ہے کونسٹیبل ایکزیکیوٹیو کی ویکنسز ہیں جس کے لیے اون لائن اپلیگیشن فارم جو ہے فیل ہونا سٹارٹ ہو چکے ہیں جس کی لاسٹ ڈیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں سات سپٹمبر دوہزار بیس تک آپ ان کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ جو نمبروں پوسٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر پانچ ہزار آٹھ سو چھالیس پوسٹ نکلی ہوئی ہیں جس کے اندر میل اور فیمیل کنڈیڈیٹ دونوں ہی اپلائی کر سکتے ہیں فیمیل کنڈیڈیٹ کی یہاں پر انیس سو چوالیس ویکنسز نکلی ہوئی ہیں وہیں جو باقی جو ادھر ویکنسز ہیں وہ ہماری جو ہے میل کنڈیڈیٹس کی ہیں ٹوٹل چونتیس سو تیتیس ویکنسز ٹھیک ہے تو ان پوسٹ کے لیے کیسے اپلائی کرنا ہے اور کیا کیا سیلریس سٹرکچر ہے اگر ہم سیلریس سٹرکچر کی بات کریں تو اکیس ہزار ساتسو سے لے کر انہتر ہزار سو یہ آپ کا جو ہے سیلریس سٹرکچر اس میں رہنے والا ہے پی میٹرکس کا لیول تھری کے ایکورڈنگ آپ کو سیلریس میں ملنے والی ہے اس کے بعد بات آتی ہے ایز لیمٹ کی اور اسنسل خوالفکیشن کی تو ایز لیمٹ ویسے تو اس جو کے لیے ہے اٹھارہ سے پچیس سال لیکن ایس donde کو پانچ سال کی ایز ریکشریشن ہے یعنی کی تیس سال تک کہ ک��ندیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں کیٹیگری سے جو بلونگ کرتے ہیں او بی سی کیٹیگری سے جو بلونگ کرتے ہیں وہ ان کو تین سال کی ریکشریشن ہے اور جو سپورٹس پرسن ہیں اور فڈسٹنگگیشن ان کو جو ہے جو کی سٹیٹ اور نیشنل لیول پر کھیل چکے ہیں ان کو پانچ سال کی ایج لیکشیشن ہے جو کنٹری یا انٹرنیشنل لیول پر جو کھیل چکے ہیں ان کو دس سال کی اس میں ایج لیکشیشن دی ہوئی ہے دیپارٹمنٹل کنڈیڈیٹ ہے اگر دلی پولیس کے ان ریجورٹ کٹیگری کے ان کو 40 ایئرز کی یہاں پہ میکسیمم 40 ایئرز تک وہ اپلائی کر سکتے ہیں دیپارٹمنٹل کنڈیڈیٹ دلی پولیس کے 45 ایرز یہاں پہ ڈیٹ رکھی گئی ہے اگر دلی پولیس کے کسی بھی بھاگ میں کسی کنڈیڈیٹ کے فادر یا مدر وہاں پہ ہے تو وہ ان کو بھی جو یہاں پہ 29 ایرز تک کی ایج لیکشیشن دی ہوئی ہے تو اس طرح سے ایج لیکشیشن آپ کا یہاں پہ کلیر ہو گیا ہے کہ کیسے کون کون اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اگر ہم بات کریں اسینسیل کوالیفیکیشن کی تو یہاں پہ دیکھیں پلس ٹو پاسٹ کنڈیڈیٹ ہونا چاہیے یعنی کی سینئر سکینڈری پاسٹ کنڈیڈیٹ ہونا چاہیے کسی بھی ریکوگنیز بورڈ سے چاہے وہ ہریانہ بورڈ سے ہے سی بی ایسی بورڈ سے ہے یو پی بورڈ سے ہے رازتان بورڈ سے ہیں اوال انڈیا سے آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں لیکن یہ دیکھیں ایک ایمپورٹنٹ چیز اس کے اندر منسن کی گئی ہے یعنی کی جو گیاروی پاسٹ کنڈیڈیٹ ہے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے کیا کنڈیشن ہونی چاہیے یہ کنڈیشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں یعنی کی جن کنڈیڈیٹ کے ماتا یا پتا دلی پولیس کے اندر کام کرتے ہیں یا کام کر چکے ہیں ریٹائر ہو چکے ہیں تو ان کے بچے جو ہے اگر گیاروی پاسٹ ہیں تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس جوب کے لئے یا پھر جو بینڈسمن ہوتے ہیں بگلر ہوتے ہیں ماؤنٹڈ کنسٹیبل ہوتے ہیں ڈرائیور ہوتے ہیں ڈسپیچ رائیڈر ان میں سے کوئی بھی دلی پولیس میں اگر ہیں تو وہ بھی جو ہے 11 پاسٹ اگر ہیں تو وہ بھی اس پوسٹ کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں تو اس ایجوکیشنل کوالیفکیشن کے اترکت اور کیا ایمپورٹنٹ ہے اس میں لائٹ موٹر ویکل کا آپ کا جو ہے ڈرائیورنگ لائسنس ہونا چاہیے اگر آپ میل کنڈیڈیٹ ہیں تو ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس لرنر کا لائسنس ہے تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا اس لئے آپ کے پاس فیلیڈ ڈرائیورنگ لائسنس ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو ہی آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد اور کیا ایمپورٹنٹ ہے اس میں کہ اس کا جو سیلیکشن پروشیجر وہ کیا رہنے والا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کا جو ہے اون لائن ریٹن ایگزام ہوگا جو کی ایم سی کیوز ملٹیپل چوئس کیسٹن بیز ایگزام ہوگا اس کے بعد آپ کا اس میں فیزیکل ہوگا ٹھیک ہے فیزیکل یا انٹرینس ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد آپ کا جو ہے میڈیکل ٹیسٹ اس کے اندر ہوگا اور وہاں پہ لگے گی یا فائنل جوائننگ اس کے بعد کروائے جائے گی تو ایمپورٹنٹ اگر ڈیٹس آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کب کب ایکزام ہوگا کب تک اپلائی کر سکتے ہیں جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سات سیپٹمبر اس کی جو ہے لاسٹ ڈیٹ اپلائی کرنے کی ٹھیک ہے اور جو اون لائن فی پیمنٹ آپ جو ہے نو سیپٹمبر تک کر سکتے ہیں اوف لائن مادیم سے اگر آپ فی پی کرنا چاہتے ہیں تو گیارہ سیپٹمبر تک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا جو ریٹن اگزام ہوگا جو کمپیوٹر بیسٹ اگزام ہوگا اس کی ڈیٹ یہاں پہ دی ہوئی ہے ستائیس نومبر سے چودہ دسمبر کے بیچ کبھی بھی آپ کا جو ریٹن اگزام ہو سکتا ہے ایک سب سے ایمپورٹنٹ بات اس میں یہ ہے کہ اپلیکیشن فیس اس کی بہت کم ہے اونلی ہنڈرڈ روپیز آپ کو پے کرنے ہیں اگر آپ جنرل کٹیگری سے بلونگ کرتے ہیں اگر آپ ایسی ایسٹی یا ادھر بیک ورڈ کلاسی سے بلونگ کرتے ہیں تو آپ کو ہنڈرڈ روپیز بھی یہاں پہ پے نہیں کرنے ہیں اور اگر وومن کنڈیریٹس ہے تو اس کے لیے جو ہے فی جو ہے وہ ایگزامٹیڈ ہے یعنی کی فیس اس کو کچھ بھی پے نہیں کرنی ہے یہ دیکھئے یہاں پہ دیا ہوا ہے وومن کنڈیریٹس اور ایسی ایسٹی کنڈیریٹس کے لیے یہ ایگزامٹیڈ ہے فیس کوئی بھی فیس آپ کو پے نہیں کرنی ہے اب اس میں اور بھی کیا ایمپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ این سی سی سے سمبندیت ہو این سی سی کا اگر آپ کو ای سرٹیفیکیٹ ہے آپ کے پاس تو ٹو پرسنٹ آپ کو جو ہے میکسیم مارکس میں وہ ریلیکششن آپ کو ملے گی اگر آپ این سی سی کے بی سرٹیفیکیٹ اگر آپ کے پاس ہے تو تین پرسنٹ کا آپ کو جو ہے مارکس میں بونس پوائنٹ ملے گا اگر آپ کے پاس سی سرٹیفیکیٹ ہے تو پانچ پرسنٹ کا آپ کو جو ہے وہ مارکس میں اس میں ریلیکششن ملنے والا ہے اب بونس پوائنٹ ملنے والا ہے اب بات رہتی ہے کہ اپلائی کیسے کرنا ہے یہ اوفیشل ویب سائٹ ہے ssc.nic.in پہ جا کے آپ جو ہے اس جوپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یہ یہاں پہ ویریشنس ہے کہ آپ کو کیسے ریجسٹر کرنا ہے کیسے آپ کو فوٹوگریف یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے کیا سائز ہونا چاہیے فوٹوگریف کا یہ ساری چیزیں یہاں پہ دی ہوئی ہیں اس کا در سینٹر اف ایکزام کی جس بھی ریجن سے آپ جو اپلائی کریں گے مالو سینٹرل ریجن سے آپ اپلائی کرتے ہیں تو یہ جو ہے ان میں سے کوئی بھی آپ ایکزام سینٹر چوز کر سکتے ہیں تین ایکزام سینٹر آپ جو چوز کر سکتے ہیں اپنی چوہ اس کے فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ ایسے پرائیٹی وائز تو جو بھی ایویلیبل ہوگا وہ آپ کا ایکزام سینٹر آپ کو دے دیا جائے گا یہ ریجن وائز ہے جس بھی ریجن سے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ سے آپ ایکزام سینٹر چوز کر سکتے ہیں تو اور کیا ہے اس میں سکیم آف ایکزامنیشن کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو کمپیوٹر بیز آپ کا ایکزام ہوگا اس کا در فیزیکل ٹیسٹ ہوگا فیزیکل اینڈورنس یا میزرمنٹ ٹیسٹ اس کو ہم بولتے ہیں دیر افٹر آپ کا جو ہے میڈیکل ایکزامنیشن آپ کا ہوگا جو کمپیوٹر بیز ایکزام ہوگا اس میں کیا ہوگا کہ ہنڈرڈ مارکس کا ایکزام ہوگا ہنڈرڈ کیویسٹنز ہوں گے ملٹیپل چوائس کیویسٹنز ہوں گے جس میں سے فیفٹی کیویسٹنز جو ہے جنرل نولیز یا کرنٹ افیر سے لیٹیڈ ہوں گے ٹوینٹی فائی کیویسٹنز آپ کے ریزننگ سے ہوں گے فیفٹین کیویسٹنز آپ کے نیومیریکل ایبیلیٹی سے ہوں گے ایکزامنیشن ٹین کیویسٹنز آپ کے جو ہے کمپیوٹر فنڈیمنٹل سے ریلیٹیڈ ہوں گے اس کا جو ٹائیم دوریشن رہنے والا ہے ون اینڈ ہاف آور یعنی کی ڈیڈ گھنٹ آپ کو اس میں ملے گا اس میں جو نیومیریکل مارکنگ رہنے والی ون بائی فور یعنی کی پوائنٹ ٹو فائی مارک آپ کے کٹ جائیں گے فور ایچ رونگ آنسر ٹھیک ہے یہ یہاں پہ سلیبس بس کا دیا ہوا ہے کہ جنرل نولیز کرنٹ افیر کا کیا سلیبس رہنے والا کہاں کہاں سے آپ سے پوچھا جائے گا ریجننگ کا نیومیریکل ایبیلیٹی کا اور کمپیوٹر فنڈامنٹلز کا یہ ساری چیزیں یہاں پہ دی ہوئی ہیں اس کا فیزیکل انڈورنس ٹیسٹ کب یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ اتنے میٹر کی ریش ہونے ہے جیسے کی اپ ٹو تھرٹی یرز تک کے جو کنڈیڈیٹ اپلائی کریں گے سولہ سو میٹر کی ریش ان کو چھے میرٹ میں جو کلیر کرنی ہے لونگ جمپ چودہ فٹ میریم ہونا چاہیے ہائی جمپ تین فوٹ نو انچ ہونا چاہیے آپ کا ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہاں پہ دیا ہوا ہے اس کا میڈیکل ٹیسٹ آپ کا جو بھی ہوتی ہے میڈیکل کی ریکوارمنٹ اس کے کوڈنگ لیے آپ کا میڈیکل ٹیسٹ کیا جائے گا دیئر افٹر فائنل میریٹ لیسٹ آپ کی جو ڈیکلیر کی جائے گی بیسٹ اون لین ریٹن ایگزام فیزیکل ٹیسٹ اینڈ میڈیکل ٹیسٹ اس کے بعد آپ کی جو ہے جوائننگز وہ کروا دی جائے گی تو یہ بیسک جو ہے ڈیٹیلز تھی اس جوب اپ ڈیٹ کے بارے میں اگر اپ ڈیٹ پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک جرور کریں اور اس کے بارے میں اگر کوئی بھی آپ کا کوئی بیسٹنز ہے تو کمنٹ بوکس میں جو ہے کمنٹ سیکسن میں جا کے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں تو میں اس کا ریپلیک جرور کروں گا تو اس جوب اپ ڈیٹ کے بارے میں اتنا ہی ایک ایسی نئی ویڈیو نئی کنٹینٹ کے ساتھ فیر ملیں گے تب تک کے لئے بائے بائے جائے ہند جائے بھارت